ایران اور اسرائیل کے بیچ تناؤ چرم پر ہے میڈلیسٹ میں حالات بگڑنے کی آشنگہ سے پوری دنیا ٹینشن میں ہے اسرائیل کا صاف کہنا ہے کہ وہ ایران کو جواب ضرور دے گا لیکن وہ وقت کونسا ہوگا یہ سمیں ابھی تیہ نہیں ہے سب سے مڑا سوال یہی ہے کہ آگے کیا ہوگا مہاید کی آہٹ کے بیچ ہی امریکی راشت پتی نے اپنا رخ صاف کر دیا بائیڈن نے کہا کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف جوابی کاروائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو جوابی حملے میں حصہ نہیں لے گا لیکن ہاں اس پر کوئی حملہ ہوا تو ہم نیچے کھڑے ہیں آپ کے ادھر بھارت کی ودیش منتری ایج جائے شنکر میں بھی ایران اور اسرائیل کے بیچ وہاں کی جو ودیش منتری ہیں ان سے بات چیت کر جنتہ اپنی ظاہر کی اور دونوں کو کوٹی تک کے راستے پر لوٹنے کا آواد کیا اس کے ساتھ ہی ایران سے سترہ بھارتیوں کی رہائی کی مانگ بھی ہوئی ہے جو ایران کے قبضے میں ہیں پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے آج ہم اس پورے مدے پر خاص چرچہ کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ٹینشن جو شروع ہوئی ہے یہ کہاں تک جائے گی ایران کے حملے نے میڈل ایسٹ ہی نہیں پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ایرانی حملے کے بعد اب نگاہ ہے اسرائیل کے اگلے قدم پر ہے اور اسرائیل نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف بڑی کاروائی کرے گا لیکن وہ دن کون سا ہوگا یہ ابھی تیہ نہیں ہے اسرائیل پہلے ہی حماس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے ایسے میں ایران کے خلاف وہ کیا ایکشن لے گا اسے لے کر پوری دنیا اُلجھن میں ہے موجودہ سنکٹ کو لے کر UNSC میں بھی چرچہ کی گئی ایران نے بیٹھک میں حملے پر صفائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا اگر آکرم اب کاروائی ہوئی تو ایران جواب دے گا اسرائیل اور ایران کے بیٹ جاری تناب بڑھتا ہی جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ لمبے سمیے سے ایران اسنتولن پیدا کر رہا ہے آتنگ کو بڑھاوا دے رہا ہے اسرائیل پر حملہ اسوکاری ہے انہوں نے کہا کہ ایران کا 99% حملہ انہوں نے ناکام کیا ہے اسرائیل کے پردھان منطری بینجמین نیتن یاہو نے بھی کہا کہ اسرائیل مضبوط ہے IDF مضبوط ہے جنتہ مضبوط ہے ہم اسرائیل کے پکش میں کھڑے امریکہ کے ساتھ ساتھ بریٹین فرانس اور کئی انیا دیشوں کے سمرتن کی سرہانہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی ان پر حملہ کرے گا اس پر وہ حملہ کریں گے מדינת ישראל חזקה צהל חזק הציבור חזק אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל ואכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות קבעתי עיקרון ברור מי שפוגע בנו אנחנו פוגעים בו אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום ונעשה זאת בקור רוח ובמחישות מידליסט כי הלע תנע פורנהם גאזה פטי פחלה היא כנדר הוצוקיהם ان حالات کے بیچ ایران اور اسرائیل کا ٹکراف نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے مہاید کی آہٹ کے بیچ ہی امریکی راشترپتی نے اپنا رکھ صاف کر دیا ہے بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاب جوابی کاروائی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ جوابی حملے میں حصہ نہیں لے گا بتا دے کہ امریکہ, بریٹین, جارڈن, جرمنی, اٹلی سمیت زیادہ تر دیش اسرائیل کا سمرتھن کر رہے ہیں حالانکہ یدھ ہوا تو اسرائیل کی مدد کیلئے کوئی سینہ بھیجے گا یا نہیں اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر اسرائیل اپنی پوری تیاری کر رہا ہے ادھر بھارت کی ویدیش منتری ایس جے شنکر نے ایران اور اسرائیل کے ویدیش منتریوں سے باتچیت کر چنتہ ظاہر کی ہے اور دونوں سے کوٹ نیتی کی راستے پر لوٹنے کا آبہان کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایران سے سترہ بھارتیوں کی ریہائی کی مانگ بھی کی ہے بتا دے کہ ایران کی سینہ کے قبضے میں ایک جہاز ہے جس میں سترہ بھارتیہ سوار ہے ایران کی حملے کے بعد میڈلیسٹ کے حالات بگڑے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اب سوال ہے کہ ماملہ یہی رک جائے گا یا چنواتیاں اور بڑھیں گی کیونکہ اسرائیل جس طرح تیور دکھا رہا ہے اس سے پوری دنیا کے سامنے نیا سنکٹ کھڑا ہونے کے پورے آثار ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت ایک خاص بیمان آج کی چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ششانگ سر جو کی پور ویدیش سچیب رہ چکے ہیں ویدیش معاملوں کے جانے مانے جانکار ہیں ششانگ سر گوڑیونی بہت بہت سپاگت ہے سر ہمارے ساتھ ہے روبین سازدیو ویدیش معاملوں کے جانکار روبین سر آپ کا بھی بہت بہت سپاگت ہے ششانگ سر میں چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کر رہا ہوں اور بڑا بنیادی سوال سر سب سے پہلے یہ تینشنز کہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سر جو ہوا سو ہوا جیسا کہ دونوں سائٹس کو دنیا سمجھانا چاہتی ہے یا ابھی باقی ہے سر دیکھیں دونوں دیشوں کے اندر لیک آف ٹرس تو بہت سمیسے چلا رہا ہے ایڈورسیل ریلیشنز بھی بہت سمیسے ہیں لیکن یہ لگتا تھا کہ شاید وہ ایران اپنے جو پروکسیز ہیں انہی کے ثرو میڈلیس کے ٹینشنز کو جو ہے اپنا رول دکھاتا رہے گا لیکن جب سے سیریا میں ایرانیان ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس میں اس کے کوئی سینئر جنرلز مارے گئے ہیں تو ایران کے لیے آوشک ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب دیا جائے اب جواب دیا ہے اس نے اسرائیل نے کہا ہے کہ 99% جو ہے وہ حملے ناکام ہو گئے ہیں تو میرا خیال سے جو ہمارے ویدیش منتری نے کہا ہے کہ بہت چنتا کی بات ہے کہ اس طریقے سے اگر اس چھیتر میں یودھ کی استطیب بہت زیادہ بڑھتی چلے جاتی ہے تو بہت ہی یہاں پر اشانتی پھیلے گی اور بھارت کے بہت دو وہاں پر کام کرتے ہیں رہتے ہیں میڈلیس میں تو سب دیشوں کو اس میں نقصان ہوگا اور خاص کا بھارت کو اس میں بہت بڑی چنتا لگی بھی ہے تو ہمارے خیال سے یہ آوشک ہے کہ اگر اس سمیں اسرائیل اور ایران دونوں یہ سمجھیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا تھوڑا سا ذرا اس کو اب اس چتی کو صدارنے کا پریاس کیا جائے کسی طرح سے شانتی لائی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ یو این کے پہلوں میں یا کسی اور طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو سنجھانے کا پریاس کیا جائے اور ڈیلے کر آ جائے کہ جہاں پہ لڑائی کا استحتی نا پیدا ہو بٹ ششان صاحب استحتی اسرائیل کے بھی ترکیہ لگ رہی ہے اور خاص طور سے نیتنیاہو کے پریپلکش میں میں سمجھنا چاہوں گا اتنا بڑا حملہ ابھی جھیلا گیا کاؤنٹر اٹیکس ابھی چل رہے ہیں ابھی وہ آپریشن ہیں ان کا پورا نہیں ہوا ہے اس بیچ ایران کا حملہ کر دینا کیا نیتنیاہو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ صرف یہ مان کر کہ چلو ہم نے 99 فیزدی ان ڈرون اٹیکس کو ہم نے ختم کر دیا یا خراب کر دیا بہ ہو گیا کیا وہ کچھ حملے کی یا کاؤنٹر سٹرائکس کی نہیں سوچ رہے ہوں گے سر نہیں یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے ابھی تک اسرائیل میں ہم نے دیکھا ہے بہت کوٹسٹ چل رہے تھے کہ جو حماس اور اسرائیل کا آپس میں یدھ چل رہا ہے تو اس میں اتنی سفلتہ اسرائیل جو ڈیکلیئر کی تھی وہ لگتا ہے ملی نہیں ہے تو وہاں پہ پروٹسٹ چل رہے ہیں کہ سرکار جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اب کوئی ایگریمنٹ کریں حماس کے ساتھ میں تاکہ جو اسرائیلی ان کے قبضے میں ہیں ان کو چھوڑایا جائے اور اس کے بدلے میں اگر حماس کے کچھ لوگوں کو چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑا جائے لیکن جس طرح سے ایران اب میدان میں کود پڑا ہے تو یہ ستھتی تھوڑی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے کیونکہ اب میرے خیال سے جو ہے اسرائیل کے اندر یہ لوکل جو پروٹسٹ ہیں وہ تھوڑے سے اس میں وہ اپنی یونٹی دکھانے ہی کوشش کریں گے کہ ایران کو کسی طریقے سے بھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہئے حل نکلے گا ہے نکلے گا اس پر جبا مشکل لگتا ہے کیونکہ سجدنے بھی عرب دیش ہیں سب انہیں کہا ہے کہ ان کو پسند نہیں ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے اور جارڈن نے تو ان کے کچھ میسائلز کو ڈسٹروائی بھی کرا ہے لیکن باقی سب نے یہی کہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اگر یو ایس کے بیسز بھی ہیں تو ان کو کسی طریقے سے بھی ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ان کو سب کو لگتا ہے کہ نہیں تو ایران جو ہے ان کو پر بھی حملے کی کاریوائی کر سکتا ہے سزدیو سر آپ کا assessment کیا ہے سر آگے کیا ہونے والا بات ختم ہو گئی یا ابھی picture باقی ہے بات بالکل ختم نہیں ہوئی picture ابھی باقی کیا picture تو ابھی شروع ہوئی ہے ایک نئے level پر picture شروع یہ نیا normal بن گیا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایران نے direct attack کیا ہو اپنی territory سے اسرائیل کی territory تو یہ پہلی بار ہوا ہے تو یہ normal ایک نیا normal بن گیا ہے تو tensions بڑھیں گی اب اس میں اسرائیل کیسے retaliate کرتا ہے اس کا کیا ہوگا وہ بات الگ ہے بڑ جو بھی ایک tensions کا نیا level بن گیا ہے one secondly گازہ میں اسرائیل فس گیا ہے دلدل میں جیسے ابھی ششانگ سر بھی کہہ رہے تھے overall اسرائیل کے جو objectives تھے یہاں پر وہ achieve نہیں کر پائے نہ اس نے military حمص کو پورا zero eliminate کر پائے نہ political حمص کو دھو بھول جائیے نہ اپنے hostage واپس لا پایا اور میں نے میرے کال سے آپ کے ساتھ بھی یہ کئی بار میں نے کہا ہے کہ نیتنیون اس war کو distract کرنے کے لیے نورت میں حزباللہ کے ساتھ اور ادھر ایران کی طرف provoke کریں گے اس میں ایک اور قارن بھی ہے بطرہ ہے اور challenge ہے کہ جو ایران کا nuclear program تیجی سے بڑھ رہا ہے ایران ایک nuclear power بننے جا رہا ہے اسرائیل نے ایک سر سے کہیں تو اٹھانا ہوا ہے کہ ایران کے nuclear program کو وہ complete نہیں ہونے دیں گے تو جب بھی ہوتا کبھی نہ کبھی ہوتا اسرائیل اور ایران کا face off ہوتا جس میں اسرائیل پریاس کرتا ایران کے nuclear weapons کو نکال دینے کی that is one تو وہ ایک الگ چل رہی تھی trend ساتھ میں گازہ کا issue الگ آ گیا اور گازہ میں اسرائیل فز گیا تو اسرائیل نے divert کرنے کے لیے provocation جیادہ بڑھائی ہے ایک and secondly اسرائیل کا یہ بھی ایک design آپ کہیں تو strategy یہ بھی ہے کہ امریکہ کو اس conflict کے اندر اور involved کرو تو یہ دو تین چیزیں جو ہو گئی ہیں اس سمیں ہو چکی ہیں یہ tensions بڑھیں گی اب کس طرف جائیں گی we cannot say not even ultimately یہ گازہ کا بھی تو بھی کوئی solution نہیں ہے گازہ کی war کا کیا ہے ceasefire ہوگا کوئی راستہ کوئی day after تو دکھتا ہی نہیں ایک طرح سے وہ two state solution ہو اسرائیل تو بلکل اس کو مانتا نہیں ہے تو کیا ہوگا اگر گازہ میں ceasefire بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا ہے تو combination میں آپ دیکھیں تو بہت ہی ایک طرح سے combustible جسے کہا جائے situation پیدا ہو گئی ہے middle east میں اور یہ آنے والے دنوں میں مہینوں میں سالوں میں یہ position شاید اسی طرح کی tensions پر رہے گی اور یہ tensions lower نہیں یہ آپ نے بہت بٹ having said آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ attack that won't spark regional war وہاں کی جو war cabinet ہے وہ کہ رہے گی painful ہوگا کچھ ایسا attack کرو کہ painful تو ہو پر regional war نہ بڑھ یعنی کہ اسرائیلی جو نیتنیہ حساب چاہتے ہیں کہ چناف سے پہلے ان کی گرتی credibility اس کا بھی بدلہ لے لیں اور جو امریکہ کہہ رہا ہے باقی دیش کہہ رہے وہ بھی ہو جائے کی اسکالیشن war کی طرف نہ ہو کیا یہ بیسٹ سیناریو آپ کو لگ رہا ہے سر ابھی میں یہ بگڑی بگڑی ہے لیکن اگر اس میں ایک طرف سے نیٹو کے دیش اسرائیل کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں اور دوسری طرف رشا اور چائنا ایران کے ساتھ میں آ جاتے ہیں تو ہمارے خیال سے پھر ایک نیا چھتر شروع ہو جائے گا جو ملٹری انڈسٹرل کمپلیکس ہے جو ان کو لگتا تھا کہ ابھی وہ اپنے ہتھیار یکرین کو بیچ رہے تھے اور نئے نئے ایکسپریمنٹ کر سکتے تھے تو ان کو نیا چھتر مل جائے گا اپنے ہتھیار کو بیچ نے کا اور میں سبستہ ہوں کہ یہ کسی پرکار سے بھی جو دیش ہیں ان کے لئے بھلکل بھی ہیت میں نہیں ہوگا تو اس ساتھ ملنے کو تیار ہے وہ مجھے لگتا نہیں ہے ابھی حال میں کہ امریکہ کے اس طرح کا کوئی ستی بنتی نظر آ رہی ہے لیکن اب کہنی سکتے جیسے ابھی رابنس عجدیو صاحب نے کہا کہ آگے بھائی تو ہوتی جا رہی ہے تو ہم کو ہر طریقے سے چندہ کے ساتھ میں سمپرک میں بنے رہے ہمارے دوتاباسوں کے سمپرک میں بنے رہے اور کسی پرکے سے جو ہمارے نمبر وغیر ایسے دینے چاہئے کہ کسی کو بھی مشکل آتی ہے تو وہاں نمبروں کو ٹیلیفون نمبر پر اپنے حالات کو بتائیں آل رائن اب اس طور سے لبرمن اور سار کو حالان کی جو بڑے لیڈر ہیں لیپیڈ وہ ان کو نہیں بلایا انہوں نے بریفنگ میں بھر بھی لبرمن اور سار کو انہوں نے بریف کر دیا ہے نمبر ون اور نمبر ٹو وال سٹریٹ جنرل کا بھی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ویسٹرن جو ویسٹرن جنرل جو فار رائٹ سپورٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ادھر امریکہ کا بہت پریشر بنا وائے کی آپ اتنا بڑا اٹیک بد کرو کیونکہ وہ اٹیک ایسا ہوا تو ٹیٹ فور ٹیٹ وغیرہ بہت گھانت گو جائے گو اور امریکہ پرابلم بھی امریکہ کے لئے اسرائیل اس سمیں اسرائیل کی جنتہ حمس کو لے کر وار کے فیور میں کی حمس کو مارو بٹ اسرائیل کی جنتہ کو پرابلم یہ ہے کہ ان کی ہوسٹیجز نہیں آرہی اور اسرائیل کی جنتہ کو انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی کیونکہ پہلی بار اسرائیل سٹیٹ کا پورا جو ریزن ہے اسرائیل کے کنٹری اسرائیل اونڈ پرائیویٹ شپ کو کیپچر کر لیا ہے اراک کا سارا تیل پرشن گلف سے جاتا ہے سعودی کا مجورٹی آئل یہاں سے جاتا ہے کتر کی گیس بڑھتی ہیں آرڈی تو آئل کی پریسز بڑھیں گی انفلیشن بڑھے گی دنیا بھر میں آئل امریکہ کے اندر پریسز اور بڑھیں گی جو کی بائیڈن کے لیے بہت نقصان دائے رہے گا آلریڈی بائیڈن سفر کر رہا ہے جس چلتے پیلیسٹین امریکہ کے اندر اور باقی پروگریسز بھی کافی یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن کی پولیسی بلکل غلط ہے تو بائیڈن کو اپنی ری الیکشن پر خطرہ ہوتا بڑھتا دکھ رہا ہے ان سیچویشن کو لے کر تو اس لیے امریکہ پریشر کر رہا ہے اسرائیل کو کہ آپ کوئی بہت بڑا فل فلش مت کرو بٹ یس کوئی ٹارگیٹ کرو اگر ٹارگیٹ بھی ہو جو پین فل ہو ایران کو وہ کیسا ہوگا پروبیلی ایران کی نیوکلی فسیلیٹیز پہ اٹیک کرو ان کو اوڑا دو بٹ اگر اس طرح کا بھی ٹارگیٹ کیا انہوں نے تو اس کا پھر ایران کو ریٹیلی کرنا پڑے گا تو یہ جو سپائرل ہے یہ بڑے گا اس طرح اس طرح کرے گا نہیں کیونکہ اس ریل کو دکھانا ہے اپنا ہیمر تو اس ریل جو بھی ریسپونس کرے گا چاہے ٹارگیٹ بھی کرے گا چھوٹا بھی کرے گا بڑا چائنا کرے جس اگر ایران کو ڈیمیج ہوا تو ایران کی سا دیکھیں کل جو ایران نے اٹیک کرا ایران کے اندر اپنی پبلک کہہ رہی ہے بھئی بار 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 تھرٹ کرتے رہے اسرائیل جیسا بھی اٹیک کرے گا تو یہ نیا نورمل ہے اٹیک کیسا ہوتا ہے اور اس کے امپلکیشن کیا ہوتے ہیں اس کا بہت ملٹیپل ایفیٹ یہی کہا جا رہا ہے جو ایران کے لگاتار ایران کے اوپر پریشر آ رہا تھا وہاں کی لوکل پبلک بھی کہہ رہی تھی سا آپ کر کیا رہے ہو اس لئے انہوں نے اپنا جو کانٹر سٹرائک ہے وہ وعدہ سے جوڑ کر انہوں نے رکھا تھا تو بہرحال اب دیکھتے ہیں اب سیم سیچویشن نیتنیاؤ ساپ کے پاس بھی آگئی ہے اب ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہوں اور جس طرح جو دونوں سے باتشیت کا جو ہم طریقہ دیکھ رہے آپ کے نظریے میں کیا وہ صحیح ہے نہیں آپ سوچتے ہیں کہ بھارت کی جو ایران کے ساتھ میں لوگ کی پر بڑھاتے چلے جا رہے تھے تو ہم کو لگتا تھا کہ ایسی ایسی نہیں آئے گی کہ ایران جو ہے وہ اس ریل یا ویسٹر کنٹریز کی ڈیریکٹ لائن آف اٹیک میں آجائے گا لیکن اب اس طرح چیزیں ایران سے جو آئیل وغیرہ لے رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا پیمنٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی لیکن یہ سب چیزیں ہم بہت کامپلیکٹ ہو رہی ہیں اور دوسرا جتنے بھی بھارتی ناغرک مہا میڈلیس میں رہ رہے ہیں ان سب کے لئے بھی سمیہ بہت زبردست مصیبت آئی بھی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت نے ایک پہلے جو اٹیک ہو رہے تھے اڈن کی گھاڑی میں بھارت نے بہت اچھا رول پلے کیا جتنے بھی شپنگ وغیرہ فیسیلیٹی سے ان کو سب پر پر دینے کوشش دشاں میں کام کرنے کی بات شروع ہو جائے گی اور جو ہمارے ایکٹیو ہمارا جو اس میں رول تھا سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کا وہ ہم کو دائیورٹ کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہ آگے معاملہ کس پر کیسے بڑھتا ہے اور ہماری کس طرح اپنی بھومی کا کو زیادہ سکاراتمک طریقے سے نبھانے میں کامیاب ہوگا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ششانگ سر تینک یو سو مچ وقت نکالنے کے لیے راب اندو سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کیلئے